ہم کوئلے سے پیٹرول کیوں نہیں بناتے؟ ہندوستان ہجرت کی اتر پردیش کے شہر گورت پور کو اپنا مسکن بنایا اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو گئے دادا کازی منظور الحق ہجرت کر کے پاکستان آئے سندھ ایبٹ آباد اور گڑی شالہ اور تین شہروں میں علم کے پیاسوں کو زیورے تعلیم سے آراستہ کرتے رہے میاں نواز شریف شہباز شریف اور عباس شریف تینوں ان کے شاگرد رہے ہیں پروفیسر اتھر کے والد کازی محمود الحق اے فورس کے فائٹر پائلٹ تھے وہ پہلے امریکی فائٹر جہاز مارٹن بی ففٹی سیون کے پائلٹ تھے کازی محمود الحق امریکہ میں ٹریننگ لینے والے ابتدائی پاکستانی پائلٹوں میں بھی شامل تھے پروفیسر اتھر محمود ان کے صاحب زادے ہیں یہ ملک کے مختلف کنٹورنمنٹس کے مختلف سکولوں سے ہوتے ہوئے فرانس اور امریکہ کے عالی اداروں تک پہنچے انجینئر بنے پی اچ ڈی کی تحریم کے شعبے سے منسلک ہوئے اور اب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر ہیں ان کے والد فوج کے مختلف ٹرینی اداروں کے سر برا رہے خاندان کے بے شمار افراد آج بھی ائر فوس نیوی اور فوج میں شامل ہیں ڈاکٹر اتھر محمود کی تربیت فوجی علمی اور عدبی محول میں ہوئی لہٰذا ان کی سوچ مچور اور گفتگو میں بے انتہا گہرائی ہے میں نے زندگی میں ان جیسا پڑھا لکھا متوازن اور علمی شخص بہت کم دیکھا ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کے دوران ذکر کیا ساؤتھ افریقہ نے انیس سو پچاس کی دہائی میں کوئلے سے پیٹرول بنانے کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی تھی چین نے یہ ٹیکنالوجی سیکھ کر اب چھوٹے چھوٹے پلانٹس بنا لیے ہیں ہمارے پاس تھر میں اتنا کوئلہ موجود ہے جسے ہم پانچ سو سال تک اپنی انرجی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ہم اس کوئلے سے پیٹرول کیوں نہیں بناتے میں نے فورنرز کیا سر آپ پاکستان میں پہلے انسان ہیں جس سے میں نے یہ بات سنی ہمارے سیاستدانوں سے لے کر بیوروکریٹس حتیٰ کہ سائنس دان تک اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں میں نے ان سے عرض کیا میں دو ہفتے قبل ساؤتھ افریقہ گیا تھا میں نے وہاں ساسول کے پیٹرول پمس دیکھے تھے مجھے ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ نے بتایا تھا ساسول نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کوئلے سے پیٹرول اور ڈیزل بنانا شروع کیا تھا انیس سو اسی کی دہائی تک یہ کمپنی پورے ملکی آئل کی ضرورت پوری کرتی تھی یہ آج بھی کام کر رہی ہے اور لوکل آبادی کے زیادہ تر لوگ اس سے پیٹرول خریدتے ہیں میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کوئلے سے بیقوق بجلی پیٹرول اور گیس تینوں بن سکتی ہیں ان تینوں کا بنیادی انصر کیوں کہ کاربن ہوتا ہے اور کاربن کوئلے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے چنانچہ اسے بڑی آسانی سے گیس اور پیٹرول میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف میری بات سے اتفاق کیا بلکہ بڑی تفصیل کے ساتھ کوئلے کو گیس اور پیٹرول میں تبدیل کرنے کا طریقہ بھی بتایا میں نے ان سے پوچھا کیا ہم تھر کے کوئلے سے اپنی ضرورت کے مطابق پیٹرول اور گیس بنا سکتے ہیں ان کا فرمانہ تھا ہم نہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں بس اس میں صرف ایک قباہت ہے اور وہ ہے فضائی آلود کی کوئلہ آلودی بہت پیدا کرتا ہے لیکن اس کا علاج بھی ممکن ہے چین نے آلودی روکنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی بنا لی ہے ہم اگر آلودی کنٹرول کر لیں تو ہم کم از کم توانائی کا مسئلہ ضرور حل کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے جنوبی افریقہ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو اس کے لیے انیس سو پچاس کی دہائی میں جانا ہوگا انیس سو پچاس میں جنوبی افریقہ میں اپارتھائیڈ شروع ہوئے اور گورو نے کالوں سے تمام انسانی حقوق چھین لیے یہ ایک غیر انسانی اور غیر اخلاقی فیصلہ تھا چنانچہ سیاہ فام باشندوں نے بغاوت شروع کر دی پورے ملک میں ہنگاموں کا آغاز ہو گیا دوسری طرف اقوام متحدہ نے جنوبی افریقہ پر اکپسادی پابندیاں لگا دی جس کے بعد امپورٹس ایکسپورٹس دونوں بند ہو گئیں اور جنوبی افریقہ میں خوفناک بہران پیدا ہو گیا یہ بہران اگر ایشیا یا دیسری دنیا کے کسی ملک میں آیا ہوتا تو وہ یقیناً لیٹ جاتا لیکن جنوبی افریقہ نے کمال طریقے سے اس مسئیبت کو اپنے لیے نعمت میں تبدیل کر لیا اور یہ ملک دس سال میں ہر قسم کی امپورٹ سے آزاد ہو گیا ساؤت افریقہ میں تیل نہیں نکلتا تھا حکومت نے فوری طور پر سائنستانوں کی مدد لی اور انہوں نے چند برسوں میں کوئلے سے پیٹرول اور گیس بنانا شروع کر دی ان لوگوں نے بجلی کے پلانٹس کوئلے پر شفٹ کر دیے یہ لوگ خوراک بھی ملک کے اندر پیدا کرنے لگے اور مشینوں اور گاڑیوں کے کارخانے بھی ملک میں لگا لیے یوں امپورٹس کا مسئلہ حل ہو گیا اور ملک کو راہ راست پر لے آئیں لیکن ملکوں کو غیر ملکی سرمایہ بھی چاہیے ہوتا ہے اس لئے بھی ان لوگوں نے کمال بندوبست کیا جنوبی افریقہ میں لی سوٹو نام کا ایک علاقہ ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں چند لاکھ لوگ رہتے ہیں جنوبی افریقہ نے وہاں آزاد حکومت قائم کر کے اسے الگ ملک بنا دیا لی سوٹو میں تجارتی کمپنیاں بنی یہ کمپنیاں جنوبی افریقہ سے مال خریدتیں ان پر میڈین لی سوٹو کی مہرین لگتیں اور پوری دنیا کی منڈیوں تک پہنچا دیتیں اقواب میں متحدہ اس بدماشی سے واقف تھی لیکن یہ تقنینی طور پر بے بس تھی یہ کسی آزاد اور قانونی ملک کی تجارت پر پابندی نہیں لگا سکتی تھی اور یوں ساؤت افریقہ میں اقتصادی پابندیوں کے باوجود ترقی کا عمل جاری رہا میرا پرانا تھیسز ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو گرم اور سرد دونوں علاقوں میں تقسیم کر رکھا ہے دونوں علاقوں کے لوگوں کے ڈی ای نی میں بڑا فرق ہے تھنڈے علاقے کے لوگ سائنسی دماغ کے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ایک آل تلاش کرتے ہیں جبکہ گرم علاقے کے لوگ فلسفی ہوتے ہیں یہ سوچتے اور بولتے زیادہ ہیں آپ کسی دن ڈیٹا جمع کر لیں آپ بھی یہ جان کر حیران رہ جائیں گے دنیا کی پچانوے فیصد اجادہ تھنڈے علاقوں میں ہوئیں جبکہ دنیا کے اٹھانوے فیصد مذاہب اور فلسفوں نے گرم علاقوں میں جنم لیا احادیث کی چھے کتابیں بھی سینٹرل ایشیا کے علماء نے مرتب کی اور یہ سفید فارم تھے اور دنیا پر زیادہ اور دنیا پر زیادہ عرصہ حکومت بھی سیاہ فارم باشندوں نے کی اور اس کی بنیادی وجہ ٹیکنالوجی تھی گورا ڈینے قسم کی ٹیکنالوجی جلدی بنا لیتا ہے جبکہ ہم گندمی یا سیاہ فارم لوگ صرف سوچتے اور بولتے رہ جاتے ہیں دنیا اس وقت بھی سیاہ فارموں اور ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں ہے اور یہ زیادہ تر تھنڈے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں چنانچہ موسم اور ڈینے بھی دنیا میں تفریق کی وجہ ہے لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہم اگر سفید فارم نہیں ہیں یا گرم علاقوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم نئی ٹیکنالوجی اور موڈلز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہمیں اٹھانا چاہیے کیونکہ علم اور عقل عالمی میراس ہے دنیا کے تمام انسانوں کو اس پر برابری کا حق حاصل ہے ہم تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے مہنگائی بے روزگاری اور قصاد بازاری انتہا کو چھو رہی ہے ملک سیاسی افراتفری کا شکار بھی ہو چکا ہے حکومت اپنا سیاسی مستقبل بچانے میں مصروف ہے عمران خان میں یا پھر کوئی بھی نہیں کے عمل سے گزر رہے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ اگلی تقروری کے بہران کا شکار ہے لہٰذا ملک اس وقت اللہ کے آسرے پر ہے یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا اس وقت کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کاش اس وقت چند صحیح دماغ لوگ اکٹھے ہو جائیں یہ سب کو اکٹھا بٹھائیں رولز آف گیم تیع کریں اور ملک رائے راست پر لے آئیں ہم زیادہ نہ کریں تو کم از کم ملک کے بنیادی مسئلے ہی تیع کر کے ان سے متعلق ادارے بنا دیں اور ان اداروں کو ہر قسم کی سیاسی مداخلت سے بالاتر کر دیں کوئلے سے بجلی گیس اور پیٹرول بنانے کا ادارہ بنائیں زراعت کے شعبے کے لیے بھی پالسیاں بنا کر بیس سال کے لیے فکس کر دی جائیں تعلیم کے شعبے اور نصاب بھی فکس کر دیا جائیں آبادی کنٹرول کا محکمہ بھی آزاد اور پالسی لانگ ٹرم ہو اور کاروباری شعبے کے لیے بھی تمام پالسیاں اور ٹیکس شیلز ایک ہی بار فکس کر دی جائیں اور پھر انہیں کسی بھی صورت میں چھیڑا نہ جائیں آپ بالکل اسی طرح احتجاج کی رولز بھی تیع کر دیں کسی کو سڑک شہر اور پل بند کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور جو یہ کرے اسے بھاری جرمانہ بھی کیا جائے اور اس کی سیاست اور کاروبار پر بھی پابندی لگا دی جائے یہ ملک پھر چل سکے گا ورنہ آپ یقین کریں ہم دوہزار تئیس میں بیٹھ کر دوہزار بائیس کو یاد کیا کریں گے اور کہا کریں گے واہ وہ بھی کیا زمانہ تھا چیزیں مہنگی تھیں لیکن دستیاب تو تھیں مگر اب پیٹرول ہے گیس ہے بجلی ہے اور نہ ہی خوراک ہے صرف عمران خان اور مریم نواز کی تقریریں ہیں ہم اگر اس زمانے میں جانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ لیکن اگر ہم یہ ملک چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں عقل سے کام لینا پڑے گا یہ یاد رکھیں زندہ رہنا ترقی کرنا اور مطمئن زندگی گزارنا یہ عقل کے بغیر ممکن نہیں اور ہم عقل سے مکمل آری ہو چکے ہیں